رائی بریلی جلادھکاری حرشتہ ماتھر کے نردیش پر رائی بریلی مدھان کی فصل کٹنے سے پہلے پرالی پرابندن کی قبائد شروع ہو گئی ہے جلادھکاری نے کسانوں اور تحصیل پرشاسن کے ساتھ بیٹھک کر اس پشٹ کر دیا ہے کہ کسی بھی حال میں پرالی نہیں جلائی جائے گی جلادھکاری حرشتہ ماتھر نے اس پشٹ روپ سے کہا کہ کھیت یا کھیت کے باہر پرالی کا پونڈ تیہ پرابندن کر بائیو ڈگریڈیبل پدتی سے اسے اپیوگی بنانا ہوگا جلادھکاری نے کہا کہ کسانوں کو بھی اس سمبند میں شپسٹ کر دیا گیا ہے کہ پرالی کا پرابندن ہر استطیب میں کرنا ہوگا دیکھیں جیسا آپ لوگ جانتے ہیں پرالی پرابندن کے سمبند میں جنپد میں ساری تیاریاں کر لی گئی ہیں اور اس میں دو وشے پہ پرامو گروپ سے کاری کیا گیا ہے ایک تو جو ہمارے کرشک ساتھی ہیں ان کے سمبند میں ان کو جو بتانا ہے ان کی جاگرکتہ کی گوشتیاں یہاں جنپد میں کر لی گئی ہیں جسے کہ جو پرالی کا مینجمنٹ ہے یا پرابندن ہے وہ انسٹو ہو یا ایک سٹو ہو یعنی کی چاہے باکھیت میں کیا جانا ہو بائیو ڈیکمپوزرز کے مادیم سے اور یا پھر کسی باہر جگہ پر لے جا کے اس کا پرابندن کیا جانا ہو اس کے سمبند من کو جاگرکتہ بھی کیا ہے بتایا بھی گیا ہے اور جو کرشک سنیندر ان کو دیے جانے اس کے سمبند میں بھی جاگرکتہ کی گئی ہے ساتھ میں جو ہماری تحصیلوں کے اس طرح سے کاروائی ہونا ہے اس میں ایڈیمز تر کے ادیکاری کے لیبل پہ جلے پہ ایک کنٹرول روم بنایا گیا ہے ساتھی ساتھ ایس ڈی ایمز کی نیتراتو میں لیکپالوں کے مادیم سے بھی اس کا ہم لوگ انفورسمنٹ کی کاروائی کر رہے ہیں اور دونوں ہی چیزیں اس کو سچارو روپ سے جنپد میں چلائے جا رہے ہیں